اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ملکل خریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سوامان میں رکھے آمین اور یہ دوپیڑ کا ٹائم اور میں اپنے بلوگ کا سٹارٹ کر چکی ہوں ابھی میں تھوڑا سا سوامان باہر سے لے کے آئی تھی جو میں آرینج کر کے رکھ رہی ہوں کچھ پیکٹس میں میں چاول لے کے آئی ہوں ایک پیکٹ لے کے آئی تھی اور ایک پیکٹ لے کے آئی تھی شکر کا اور ساتھ ایوری ڈی کچھ ساشی لے کے آئی ہوں کہ یہاں پہ پتہ نہیں کتنے دن سٹے اور رہے گا یہ تو مجھے نہیں ابھی تک معلوم کیونکہ جو ٹکٹیں وہ کنسل ہو چکی ہے اور حالات کافی زیادہ خراب ہی چل رہے ہیں دیکھتے ہیں جب تھوڑے سے حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر ٹکٹ کروا لیں گے اور چلے جائیں گے پھلال تو ہم لوگ یہی پہ ہیں اور ابھی دوپیر کا ٹائم تھا اور بچے بھی کہہ رہے تھے اور یوسف کہہ رہے تھے کہ آپ بنا لو بریانی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بریانی بناتی ہوں اچھا نیچے لائٹ کا ایشو کافی زیادہ ہے میں نے یوسف کو بولا بھی تھا کہ لائٹ ٹھیک کر دو پتہ نہیں کر کے دیتے ہیں یعنی فیلال میں بلوگ بنا رہی تھی تو میں یہی بول رہی تھی کہ آپ لائٹ نہ اس کی ٹھیک کر کے دے دیں اچھا تھوڑی تھوڑی چیزیں میں لے کے آ رہی ہوں جو مجھے ضرورت ہوتی ہیں وہی چیز کیونکہ یہاں فریج نہیں ہے فریج نہ ہونے کی وجہ سے جتنی چیز مجھے ضرورت ہوتی وہی ہم لے کے آتے ہیں اور ساتھ ہی تازہ بنا لیتے ہیں سٹور کرنے کے لئے کوئی چیز جتنی ہم نے کھانی ہوتی وہی چیز بنا لیتے ہیں پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شام میں کچھ باہر سے بھی لے کے آ جاتے ہیں تو اس طرح بس گزارہ چل رہا ہے یہاں پہ تو ویسے اس طرح بھی تنگ آ جاتا ہے انسان کے ایک جگہ پہ بہت ہی زیادہ وہ چیزیں جو انہوں گزارہ کر رہا ہوتا ہے تو بھی تنگ آ جاتا ہے پس انسان ہے نا کسی حال میں کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا بس ابھی میں پریپریریشن کر رہی ہوں بریانی کی ابھی جو ہے پیاز بھی میں نے کٹ لیا اور ٹماٹر آدھرک لسن جو ہے وہ میں کوٹ رہی ہوں کنڈی میں یہاں پہ ایکسٹر چیزیں میری وافر مقدار میں پڑے ہیں یوسف تو یہی کہتے ہیں کہ ایک گھر میں آٹھ دس کاندان اگر آ جائے نا تو چیزیں کم نہیں پڑیں گی سب کو ہی وہ استعمال کر لیں گے تو استعمال میں آ جائیں گے تو ادھر اصل میں جب میں جا رہی تھی نے تو میں نے کہا یہ کنڈی رنڈا جو ہے نا میں ساتھ لے جاتی ہوں تو یوسف نے کہا ہے نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں تو مجھے پھر وہاں جا کے لینا پڑا ہے کیونکہ ایک عادت ہوتی نا چیز کی عادی ہو جاتا ہے انسان تو پھر وہ چیزیں لینے ہی پڑتی جائے آپ کے پاس بہت اچھی اچھی مشینیں بھی ہوں ان سے بھی آپ گرینڈ کر سکتے ہو چوب کر سکتے ہو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک عادت ہوتی نا کہ آپ بہت جلدی کوٹ لیتے ہو ادھر اکلسن آگر کوٹنا چٹنی منانی تو وہ بنا سکتے ہو تو وہ ایک آلستہ ہوتا ہے کہ مشین سے کیسے مشین کو پوری کو کمپلیٹ ساف کرنا پڑتا ہے تو اسی وجہ سے پھر یہ جو کنڈی کا استعمال ہے وہ جلدی جلدی بہت جلدی انسان کام کر لیتا ہے ابھی میں نے پیکٹ سے نکالے چاول کا ایک ہی گلاس میں نے بنا رہی تھی تو اس کو میں اچھے سے دھو رہی ہوں کیونکہ پالش کے اوپر بھی ایسے مٹی سی لگی ہوتی تو دو چار پانی سے اچھی طرح دھوکے اس میں ویسے کوئی چیز چھننے والی تھی نہیں صاف تے چاول ویسے وہ بگو کے واسہ اب رکھ دیئے اور ابھی چڑھا دیئے میں نے یہ کڑھائی اوپر چڑھا دیئے اور آئل بھی ابھی میں لے کے آئی تھی آئل بھی میرا ختم ہو چکا تھا کیونکہ ایک ہی پیکٹ لے کے آئی تھی اور ایک پیکٹ اور لے کے آگئی میں نے کہا چلیں دو چار دن اگر رہنا ہے تو پھر وہ چل جائے گا ابھی جو پیاز ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں اچھے سے ان کو فرائی کروں گی تو ساتھ ہی پھر آدھرک لسن کوٹ کے میں نے رکھا ہوا ہے تو اس کو میں پھر ڈال دوں گی اور چکن جو ہے وہ ابھی کٹنے والا رہتا ہے ابھی میں چکن بھی کٹ لوں گی ساتھ ہی ساتھ ہی میں پریپیریشن کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہی میں پکا رہی تھی اچھا مجھے نا یہ والا کٹن بڑا ہی زیادہ پسند دیں کیونکہ انسان کمفرٹیبل ہو جاتا ہے جو اپنی چیز ہوتی نا جیسے ہم چاہ رہی ہوتے ہیں جیسے میں نے اپنی مرضی سے اس کو ڈیزائن کروایا تھا کہ ایسے کر کے بناو تو اس میں کمفرٹیبل میں زیادہ ہوتی ہیں نہ کہ میں کراچی والے کٹن میں اتنا زیادہ میری ویڈیوز بھی نہیں ہوتی تو پہلے جب میں یہاں پہ تھی میری ویڈیوز جو ہوتی بہت زیادہ کچن میں مہمناتی تھی کہ مجھے کچن میں کھڑے ہو کے کام کرنا وہ کچن میں بہت اچھا لگتا تھا یہاں پہ کمفرٹیبل زیادہ ہوتی تھی میں تو وہاں والے کچن بہت ہی لمبا سا ہے ظاہر سی بات ایک اگر آپ دوسرے کے گھر میں جاتے وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے ہماری مرضی سے وہ نہیں بنائے گا کہ ان کو کیا چیز ہو سکتا ہے یہ کچن اگر مجھے پسند ہے میں اس میں کمفرٹیبل ہوں کوئی اور ہو سکتا ہے آئے تو وہ نہ ہو اس طرح ہو جاتا ہے تو ابھی میں چیکن جوئنمنٹ کاٹ لیا اس کو میں ساتھ دو رہی ہوں ساتھ ساتھ باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ میں بس کام میرا نام ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گا موسیقی 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 ابھی میں نے برینی مسالہ ڈال دی ہے برینی مسالہ ڈال کے تو اچھے سی فرائی کروں گی ساتھ ہی چیکن بھی ڈال دیا تھا درک لسن بھی ڈال دیا اور اچھے سی فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد پھر میں اس میں بانی ڈال دوں گی اور اوپر سے جو رائس میں بھگو کے رکھے ہوئے ہیں دھو کے اور بھگو کے رکھے ہوئے ہیں وہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں چٹنی رائتہ وغیرہ بناوں گی ابھی میں عظیم کو بول رہی تھی کہ دی لے کے آجو ابھی بس دی لینے کے لئے چلا گیا ہے جب وہ واپس آتا ہے تب میں وہ بنا لوں گی اور دوپیر کا کھانا جو ہے نا وہ اچھا سا ہم بنا کے بس کھا لیں گے اچھا باہر کا بھی اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا کہ ہر وقت انسان باہر سے لے کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ بلکل وہ کھانا بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے گھر میں جو پکتا ہے نصاف سترہ بھی ہوتا ہے اور پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسا بنایا کیسا نہیں بنایا تو اسی وجہ سے گھر کا کھانا جو ہوتا ہے بزیادہ اچھا لگتا ہے برطن بھی میں نے دو لیے تھے سارے دو لیے تھے ابھی میرے بلکل بھی سنگ پر برطن بھی نہیں پڑے اور نیچے سے بھی میں سپائی کر لی تھی کچن کی تھوڑی سی چیزیں جو ہے نا بکری ہوئی ہیں وہ رینج کرنے والی ہیں وہ بعد میں میں رینج کر لوں گی ابھی بس انتظار ہی کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ٹکٹس کھلتی ہیں تو دوبارہ ٹکٹس کروا لیں گے تو پھر انشاءاللہ چلے جائیں گے اللہ سے دعا کرنا آپ لوگ بھی بہت زیادہ جو لوگ مسئبت میں ان کے لیے بھی دعا کرنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا جو بھی سن رہے ہو آپ ضرور دعا کرنا کہ بس حالات جو ملک کے حالات بن چکے ہیں وہ کچھ بہتر ہو جائیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اور ہمیں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں آمین اور ابھی میں نے چاول جو ہے وہ ڈال دیئے ہیں پانی بول ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے چاول جو بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیئے ہیں اور اس کو بس بند کر کے رکھ دوں دس پندرہ منٹ کے لیے اور یہ ایک جو دراز ہے وہ میں نے کہا تھوڑا دیکھ لیتی ہوں اس میں کوئی فالتو چیز ہے تو وہ نکال لیتی ہوں کیونکہ جب کچھن میں کام کر رہی ہوتی ہوں تب ہی میں کچھ نو کچھ چیک کر لیتی ہوں ایک آدھ چیز جو ہے وہ ٹھیک کر کے رکھ لیتی ہوں پھر کچھن پورا منٹین بھی رہتا ہے اس طرح اور گائے بگائے جو ہے ایک دو دفعہ چیک ضرور کرنا پڑتا ہے اور چیک کر کے پھر میں اس کو دم پر رکھ دوں گی موسیقی 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 اچھا جی بریانی کو میں نے دم پر رکھ دیا ہے وہ بن جائے گی دم پر بن جائے گی دس پندرہ منٹوں اس پر لگیں گے اس دوران جو ہے وہ میں چٹنی بنا لوں گی اور کنڈی بنا نیچے رکھ دی ہے نیچے بیٹھ کے میں کھٹ لوں گی اچھے سے بری کر کے کھٹ لوں گی اور اس کے بعد پھر میں جو رہتا ہے وہ بھی بنا لوں گی ابھی بس آنے والا زیم تو میں انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آئے اور دئی لے کے آئے تو پھر میں رہتا بنا کے تو اس کو میں نے کہا ہے کہ کھیرہ بھی لے کے آجا نا تو کھیرہ بھی وہ ساتھ ہی لے کے آئے گا ابھی وہ آج چکا ہے تو بس چیزیں لے کے آگئے ہیں تو میں اس سے لے کے آگئی ہوں اور دئی میں ڈال لوں گی اس میں دئی اتنا اتنا زیادہ پتلا تھا نا میں نے کہا کہ یہاں کی جو پہنسے ہیں نا وہ زیادہ پانی پیتی ہیں اس لئے ان کا دئی پتلا ہے تو ادھر کا گاڑا ہوتا ہے جو کراچی والی بہنسے ہوتی ہیں نا ان کا کافی زیادہ گاڑا ہوتا ہے دئی گھر میں بھی جماتے ہیں نا تو یہاں میں نئی جماری میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ فریج نہیں ہے تو اس میں کیسے میں اس کو سیو کر کے کیسے رکھوں تو میں اتنی چیز منگوالیتی ہوں جو مجھے ضرورت ہوتی ہے تو ابھی میں نے تھوڑی سی منگوائی دئی اور چٹنی ساتھ بنا کے تو تھوڑی سی اس کے اندر ڈال کے گھول کے اچھی طرح تو مکس کر کے تو اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی جو کھیرہ ہے وہ بھی کٹ کے اس میں ڈال دوں گی موسیقی موسیقی اور ابھی میں سرف کرنے کے لیے نکال رہی ہوں ڈش میں نکال رہی ہوں اور آج کی میری ویڈی یہیں تک ہے نیکس ویڈیو ملکات ہوگی اپنے لحفظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھی گا اور دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی